پسکا میں تنوں سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈیمی کلاسز پر یہاں بات کریں گے راستی اے آئے راستی اے پرکشا ایجنسی یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے تحت جو فارم آتا ہے سی ایو ڈینی سنٹرل انیسٹری آف ایک جامنیشن ٹیسٹ کا اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اس بار سننے کو آ رہا ہے کہ ڈگری کورسیں چار سال کی ہو جائیں گی اس کا ٹوئٹ کر کے ہی انفرمیشن دی گئی ہے اوفیشل انفرمیشن ہے کتنی انیسٹری سامل ہیں اس چار سال کے کورس میں ان کی بات کریں گے اور ٹاپ ٹین سنٹرل انیسٹری کی بھی بات کریں گے کہ کون کون سی جو ہے ٹاپ میں ٹین انیسٹری آتی ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس دس سب سے اچھی انیسٹری کی سب سے اچھی وشوی دیالی کی جو دیس میں ہیں اور سب سے نمبر ون پر کون ہے اور دس وی نمبر پر کون آتا ہے اس کے کون کون سے کورسز ہوتے ہیں ان سب ہی مددوں پر بات کرنے والے ہیں اگر ہم لسٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جواہا لال نہرو انیورسٹی آتی ہے ٹاپ پر اب سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ گریجویشن ہوتا ہے بی اے بی کوم اس طریقے کے کورسز ہوتے ہیں جسے جامعہ ملیہ انیورسٹی یہ ہے تو اس میں آپ کو جو ہے سب ہی ملتے ہیں چاہے وہ بی اے سی کی ہو کورسز ہو یا بی اے کا ہو یا بی کوم ہو جو یہ نارمل کورسز جو ریگولر کورسز ہوتے ہیں گریجویشن کے یہی کورسز ان سب ہی انیورسٹی اس میں کرائے جاتے ہیں تو ٹاپ پہ آتی ہے جوالان نہرو انیورسٹی پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ انیورسٹی جادو انیورسٹی امرتہ ویشو ویدیا پیٹھم بنارس ہندو ویشو ویدیا لے آپ کا پانچوے نمبر پر ہے اور چھتے نمبر پر کلکتہ انیورسٹی منیپال اکادمی آف ہائر ایڈوکیشن پھر ویلور انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی انسٹیوٹ آف ہیدر آباد علی گھر مسلم انیورسٹی تو اتنی سارے جو ٹاپ ٹین ہیں وہ یہ آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جو چار سال کا آپ کا جو گریویشن ہے یعنی بی اے یا بی اس سی کی بات کر لیتے ہیں یا بی کوم یا جو بی کوم ہے یہ آپ کا چار سال کا ہونے والا ہے اور اسی سال سے ہو جائے گا تو کون کون سے انسٹیوٹس ہیں جو یہ چار سال کا کورس آپ کو کرائیں گے دیکھیں آج ہی یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے نیوز پیپر میں بھی آیا ہے اب ایک سو پچاس انیورسٹی میں چار سال کا یو جی کورس ہوگا اس طریقے کی ہیڈنگ دی گئی ہے اور وہ کون سے آپ دیکھ لیجئے جو انیورسٹیز یہاں پر دی گئی ہیں یہ چار سال کا کورس شروع کرنے جا رہی ہیں ڈلی انیورسٹی علی گھر مسلم انیورسٹی جس کا ہم نے ٹاپ ٹین میں ابھی نام بتایا بیشو بھارتی انیورسٹی اسم انیورسٹی تیج پور انیورسٹی سینٹرل انیورسٹی اور جمعو سکم انیورسٹی اور راستی سنگسکرت وشوی دیال مولانا آجاد نیشنال اردو انیورسٹی سیمبوسیس انٹرنیشنال انیورسٹی جیسے بڑے سنسطان چار سال کا کورس آپ کو کرانے جا رہے ہیں یعنی اب بی اے بی ایسی آپ کا چار سال کا ہو جائے گا تو اس پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ نئی دلی میں جو ہے انٹرگرزویٹ کی یعنی ایف وائی آپ کو یہ ورڈ بہت بار سننے کو ملے گا اس کو آپ جرا ساتھ دھیان دے دیجئے ایف وائی یو پی یہ آپ کو ورڈ بار بار سوٹ کٹ میں ملے گا کیونکہ اگر آپ ان سب چیزوں میں دھیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فور ایئر یعنی ایپ سے ہوتا ہے فور ایئر فور اور وائی سے ہوتا ہے ایئر اور یوں سے ہوتا ہے انڈرگرزویٹ پروگرام تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اس کا فل فارم بھی لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر اسے چیزوں کو کلیر کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا فور ایئر انڈرگرزویٹ پروگرام یعنی ایف وائی یو پی لاغو ہو گیا ہے اس میں سٹوڈنٹ کی پسند والی کئی بڑی انڈرگرزویٹ سامل ہو رہے ہیں جس میں ڈی ایو ای 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 ایو میں یہ کورس شروع ہو گیا ہے تو وینگلور انڈرگرزویٹ میں بی اے اور بی ایس سی میں چار سال کا آنہ شروع کرنے کا فیصلہ لیا ہے کلکتہ اور ممبائی انڈرگرزویٹ میں بھی چھتروں کے پاس اس کے بکلپ ہیں تو جگدیس جو ہیں یو جسی کے ادھیکشیں انہوں نے ہی ٹوئٹ کیا تھا یہ نیوز پیپر اور جو ہے انہوں نے جانکھاری دی ہے کہ اس سنکھہ دو گنی ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ بیسا کبھی ایف وائی یو پی کا جو ہے کمپلسری نہیں کیا جا رہا یعنی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کو لینا ہی لینا اب تین سال کا بھی کر سکتے ہیں اور چار سال کا بھی کر سکتے ہیں لیکن بینی فٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو چار سال کے بارے میں زیادہ بات کی جا رہی ہے اور یہاں اسی طریقے سے کیوں بڑھ رہے ہیں اس کورس کی اہمیت حالیاں میں گائیڈ لائنز کے انصار جو ہے چار سال کی یو جی سی کے بارے میں بتائے گئے کہ کمپٹیشن کے دورہ دور میں نئے کورس کو اپنی والی انیسٹیز میں فائدہ مل رہا ہے یو جی سی کے ریسرچ فیلوسیپ کے راست بھی بڑھا دی گئی ہے گلوبل جو ہے ٹینڈرڈ کے لیے ابھی اب اس کورس کو یہ کورس جروری ہو گیا ہے تو اس طریقے کی جو ہے انفرمیشن یہاں پر آئی ہے اور سی ایو ٹی کا جو فارم ہے وہ آئے گا پھر اس کے بعد کی چیزیں ہیں تو ہوں جیسے جیسے سی ایو ٹی سے ریٹیڈ انفرمیشن آتی جائے گی ہم آپ کو انفرم کرتے چلے جائیں گے اگر آپ کا سپنا ہے سینٹرل ایونسٹیز میں پڑھنے کے لیے تو یہ چینل آپ کے لیے ساری انفرمیشن لے کر آتا رہے گا تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیجی اگر آپ انٹرل میں پڑھ رہے ہیں اور آپ سینٹرل ایونسٹیز سے گریجوشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرفیکٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جیسے سی ایو ٹی کی انفرمیشن آتی جائے گی ہم باقاعدہ ساری انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کراتے جائیں گے دھنیواز جائے ہن جائے بھا